پیارے دوستو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک اللہ والے کسی دوسرے ملک کی سیر کر رہے تھے دوستو پرانے وقتوں میں اللہ والے دین اسلام کی اشاعت کے لیے قریبی ملکوں کی سیر کیا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے عقیدت مند بھی ہوتے تھے ایک مرتبہ ایک اللہ والے کسی علاقے کا سفر کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ ان کے پانچ شاگرد بھی موجود تھے جو اللہ والے کی صحبت سے فیض یاب ہوتے تھے دوستو یہ سفر جاری تھا کہ شاگردوں نے اللہ والے سے درخواست کی کہ حضور ہم سفر کر کر کے تھک گئے ہیں اور ہمیں شدید بھوک بھی لگ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم مزید سفر نہیں کر سکتے تو اگر آپ کی اجازت ہو تھوڑی دیر ہم یہاں آرام کر لیں کیا اور کچھ کھا پی بھی لیں دوستو اللہ والے کہنے لگے کیوں نہیں اگر تمہیں بھوک لگی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہتے ہو تو ضرور کر لیتے ہیں لیکن پہلے کھانے پینے کا انتظام ضرور کرنا چاہیے دوستو اللہ والے نے اپنے شاگرد سے کہا وہ سامنے تمہیں جو گاؤں نظر آ رہا ہے اس میں جاؤ اور کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو انہیں بتاؤ کہ ہم دور دراز سے دین اسلام کی اشاعت کی غرص سے نکلے ہیں وہ لوگ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں اس لئے تم اپنا دھیان رکھنا ہو سکتا ہے وہ کسی دشمن ملک کے لوگ ہوں دوستو شاگرد نے اللہ والے کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس گاؤں کی جانب چلنا شروع کر دیا وہ بسی کے قریب پہنچ گیا وہ شاگرد چلتے چلتے جب اس گاؤں میں پہنچا تو چلتے ہوئے اسے کچھ عجیب نظارہ دکھائی دیا دوستو یہ منظر اتنا عجیب تھا کہ شاگرد حیران ہو گیا وہ شاگرد مزید آگے گیا تو کیا دیکھتا ہے ایک جگہ پر کچھ لوگ جمع ہیں جن میں بوڑے بچے جوان عورتیں اور مرد سبھی شامل ہیں سب اونچی آواز میں کچھ پڑ رہے تھے وہ یہ سب اپنی زبان میں بول رہے تھے کہ اللہ والے کا شاگرد ان کی بات کو سمجھ نہیں پایا اس نے اپنی حیرانی کو ختم کرنے کے لیے وہاں سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تاکہ میں یہ بات معلوم کروں آخر یہ لوگ کیوں جمع ہیں اور یہ کیا پڑھ رہے ہیں دوستو وہ شاگرد بھی سمجھ میں داخل ہو گیا جب اس نے سامنے دیکھا تو اس کی تو دنیا ہی بدل گئی لوگ جس کے سامنے کھڑے تھے اور کچھ پڑ رہے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک حسین و جمل بودھ تھا وہ ایک پتھر کا بودھ تھا جس کے سامنے وہ لوگ یہ منتر جاب کر رہے تھے لوگوں کو ادھو روزر کا کچھ بھی ہوش نہیں تھا دوستو وہ بودھ ایک عورت کا تھا جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا تھا اس بودھ کے اوپر پھیرے اور جواہرات بھی جڑے ہوئے تھے اس پر خوشکرنگ کا لباس تھا ایسے لگتا تھا جیسے یہ کسی ملکہ یا شہزادی نے پہنا ہو وہ شاگرد اس بودھ کو دیکھتا ہی رہ گیا اس کے دل میں وہ بودھ گھر کر گیا دوستو وہ شاگرد اس بودھ کو ایسے دیکھنے لگا جیسے کوئی کسی حسین عورت کو دیکھتا ہے وہ بودھ تھا بھی ایسے جیسے کوئی حسین و جمیل عورت سجی سمری سامنے بیٹھی ہو حالانکہ وہ تو ایک پتھر کا بودھ تھا جو نہ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا نہ ہی وہ کسی قسم کی کوئی حرکت کرنے کی ذرا سی بھی طاقت رکھتا تھا کیونکہ یہ مٹی کا بے جان پتلا تھا لیکن نہ جانے کیوں لوگ اس کے سامنے بڑی عقیدت سے کیا کیا پڑ رہے تھے دوستو اب دوسری طرف کا واقعہ سنیے جب ان اللہ والے نے جنہوں نے اپنے شگرد کو کھانے کے لیے بیجا تھا وہ اپنی جگہ پر بیٹھے اپنے شگرد کا انتظار کر رہے تھے اور وہ ذکر الہی میں مصروف تھے جب شام کا وقت ہو گیا شگرد واپس نہیں آیا تو اللہ والے سوچنے لگے کہ اس شگرد کو ابھی تک واپس لوٹ آنا چاہیے تھا تو انہیں تشویش ہونے لگی انہوں نے اپنے دوسرے شگرد کو بھلایا اور اس سے کہنے لگے بھائی جاؤ ذرا اپنے ساتھی کا پتہ تو کرو وہ کہاں رہ گیا ہے اب تک تو اسے کھانا لے کر واپس آ جانا چاہیے تھا تم اس کی تلاش میں نکلو اور جا کر دیکھو تمہارا ساتھی صحیح سلامت ہے کیا کہیں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں واقع ہو گیا لہٰذا یہ دوسرا شگرد اپنے بزرگ کے پاس سے اٹھا اور ساتھی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا دوستو جب وہ بھی اس گاؤں میں پہنچا تو اسے بھی حیرت کا شدید جھٹکا لگا وہ اگلے ہی لمحے سنبھل گیا اور اپنے شگرد کی تلاش میں وہ مجمے کے اندر چلا گیا دوستو جیسے ہی وہ مجمے کے اندر گیا وہ اپنے ساتھی کو دیکھنے لگا جو حیرت اور خوشی کے عالم میں سامنے کی جانب تکے جا رہا تھا وہ بلکل ساکت اور بے حصو حرکت کھڑا تھا دور سے کوئی دیکھتا تو ایسے لگتا کہ شگرد بھی بھتھی بنا ہوا ہے اس کے ساتھی نے قریب جا کر اپنے ساتھی کے کندے کو ہلایا اس نے مڑ کر اپنے ساتھی کو دیکھا تو اس کا ساتھی کہنے لگا بھائی تمہیں تو ہم نے کھانا لینے کیلئے بیجا تھا اور تم مجمے میں کھڑے یہاں کیا تلاش کر رہے ہو تو وہ شگرد آگے سے کہنے لگا کیا تمہیں نظر نہیں آتا یہ جو عورت ہمارے سامنے کھڑی ہے کتنی خوبصورت ہے میں تو اس کا عاشق بن گیا ہوں میں تو اس کی محبت میں پاگل ہو گیا ہوں میں اسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں چاہے جو بھی ہو جائے میں تو شادی اسی سے کروں گا ورنہ میں کوارا ہی مر جاؤں گا دوستو اس کے ساتھی نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو وہ کہنے لگا کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے تم کیا کہہ رہے ہو تم جس کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہو یہ ایک پتھر کا بھت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے دوستو وہ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں یہ پتھر کا بھت ہے لیکن میں اسے عشق کرنے لگا ہوں اس بھت کو پانا میرا خواب بن گیا ہے اس کو چھوڑ کر میں کسی کے پاس جانا نہیں چاہتا دوستو اس کا ساتھی بولا ہمیں حضرت اللہ والے نے یہاں بیجا ہے وہ صبح سے بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تم ہو یہاں پر کھڑے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو دوستو شگرد واپس چلا گیا اس نے اللہ والے بزرگ کو جا کر یہ ساری باتیں بتا دی کہ ہمارا ساتھی اس بھت بنی دشیدہ کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے اب اس کے لیے وہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے دوستو ساتھی سمجھ گیا کہ معاملہ بڑا گمبیر ہو گیا ہے اور شگرد کو سمجھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں دوستو جب بزرگ نے یہ ساری باتیں سنی تو وہ اللہ والے بزرگ کہنے لگے اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں تو بزرگ اور ان کے شگرد اگھٹے ہو کر وہاں سے چل پڑے اور وہ دور چلتے چلتے اس بستی میں جا پہنچے اور وہاں پر انہیں بھی مجمع نظر آیا وہ سب بزرگ کے ساتھ مجمع میں داخل ہو گئے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا ساتھی اس بط بنی عورت کے سامنے کھڑا ہے اور اس کو تکے ہی جا رہا ہے دوستو اللہ والے اس کے پاس کہے اور کہنے لگے اے نوجوان تمہیں کیا ہو گیا ہے دوستو وہ نوجوان خود بھی حیرت کا بط بنا بیٹھا تھا بزرگ اس سے کہنے لگے میں اس عورت کا جس کے اردگرد لوگ جمع ہیں اور جانے کیا کر رہے ہیں میں تو اس کا آشک ہو گیا ہوں اب میں تو یہاں سے کبھی نہیں ہی لوں گا جب تک میری اس عورت سے شادی نہیں ہو جاتی دوستو بزرگ سمجھانے لگے میاں یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو یہ ایک پتھر اور مٹی کا بط ہے یہ اس سے تم کیسے شادی کر سکتے ہو یہ بلا عورت کوئی تھوڑی ہے اس سے تم شادی کر سکو دوستو وہ شگرد کہنے لگا میں کچھ نہیں جانتا میں اس سے شادی کر کے ہی رہوں گا بس جو بھی ہو جائے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا دوستو وہ شگرد دوبارہ کہنے لگا اے اللہ والے آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں میں نے شروع سے لے کر آہے تک آپ کی کبھی نہ فرمانی نہیں کی آپ نے جو بھی مجھے حکم دیا ہے میں نے اسے سر آنکھوں پر رکھا ہے اور آپ کے لیے میں نے جانے کیا کچھ کیا ہے لیکن اب میں اپنے دل کے ہاتھ ہوں پوری طرح سے مجبور ہو گیا ہوں مجھ پر اس عورت کا عشق چڑکل بور رہا ہے میں پہلے کسی بھی عورت کے عشق میں گرفتار نہیں ہوا اس عورت کے عشق نے تو مجھے بھی بت بنا دیا ہے حضور میرا خود پر کابو نہیں ہے میں کیسے یہاں سے نکل پاؤں دوستو اللہ والے نے جب اس کی باتیں سنی تو انہوں نے نوجوان کو چھوڑ کر آگے جانا چاہا تو گاؤں کا پندت وہاں سے نکل آیا اور اللہ والے کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا ارے تم کون لوگ ہو اور یہاں کس لیے آئے ہو تو بزرگ نے پندت سے کہا بھائی ہم مسافر لوگ ہیں ہمارا ایک ساتھی تمہارے بدھ کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے یہ تو یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم بھتوں کو نہیں پوچھتے کیونکہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ میرا شاگیر پتہ نہیں اس بھت کے عشق میں کیسے گرفتار ہو گیا دوستو یہ بات سن کر اس پندت نے ہنس کر کہا ہاں یہ بھت ہے ہی اتنا پیارا یہ بھت کہاں یہ تو خوبصورت دیوی ہے جو بھی اس کو دیکھتا ہے وہ تو اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے دوستو اللہ والے بزرگ کہنے لگے اس بھت کے اندر کچھ بھی طاقت نہیں ہے یہ تو اپنی جگہ سے ہلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا یہ بھت تو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے اس میں بھلا جان کہاں سے آگئی یہ بھلا کسی کو کیسے پاگل کر سکتا ہے دوستو جب ہندو پندت نے ان اللہ والے بزرگ کی یہ بات سنی تو اسے اپنی غستاخی محسوس ہوئی اور وہ بزرگ کو گندی گندی گالیاں دینے لگا اور فول بکتا ہوا وہ بزرگ کے اور پاس آ گیا دوستو بزرگ فوراں سمجھ گئے کہ یہ مجھ پر حملہ کرنے والا ہے تو بزرگ نے فوراں سے وضو کیا انہوں نے دو رکات نماز پڑھی اور دعا کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنے دونوں آتھ ہوا میں بلند کر دیئے دوستو وہ دعا کرنے لگے اے اللہ تعالیٰ یہ میرا ساتھی اس بوت کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے اور یہ پندت ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے اے بڑی بزرگی کے مالک تو ہماری حفاظت فرما اور ہمارے ساتھی کی اس خواہش کو پورا کر دے دوستو آپ کا دعا مانگنا ہی تھا کہ وہ بوت عورت اپنی جگہ سے ہلنے لگی وہ سارے لوگ بوت کے اندر حرکت کو دیکھ کر حیران ہو گئے وہ بوت اس بزرگ کے پاس چلتی ہویا پہنچی تو بزرگ اسے کہنے لگے تم ہمارے سامنے اسلام قبول کرتے ہو کیا تو بوت آگے سے کہنے لگی جی ہاں بابا جی میں آپ کے سامنے اسلام قبول کرتی ہوں دوستو اس نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا لوگ حیران ہو پریشان یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور بستی کے ہندو لوگ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ کے کہ یہ بوت میں جان کیسے آگئی اور اس اللہ والے بزرگ کی باتوں میں یہ بوت آگے سے کیسے جواب دے رہا ہے دوستو یہ سب اللہ والے کی کرامت تھی کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگی تھی کہ اس بوت میں جان پیدا ہو گئی دوستو اب اللہ والے کہنے لگے دیکھو ہمارا یہ ساتھی تمہارے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے اب تم نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہو اب تم اس سے نکاح کر لو اب تمہارا اس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے دوستو اس بوت نے اللہ والے کی حکم سے اس ساتھی سے شادی کر لی اور بوت بلکل زندہ سلامت ہو گیا دوستو بستی کے تمام ہندو لوگ اللہ والے کی کرامت کو دیکھ رہے تھے اور اللہ والے کی اس کرامت کو دیکھ کر سب نے اللہ والے کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور وہ پوری کی پوری بستی مسلمان ہو گئی دوستو اللہ والے کہنے لگے دیکھو لوگو یہ بوت میں کوئی طاقت جان نہیں تھی اللہ تعالیٰ ہی بزرگی کے قابل ہے وہ سب سے بڑا ہے میں نے اس سے دعا کی تو اس کے اندر جان پیدا ہو گئی اس لئے تم سب اللہ کی عبادت کرو اور بوتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو پیارے دوستو آپ کو یہ بناوٹی قصہ کیسا لگا ہے اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو یہ واقعہ ہماری ہدایت کے لیے بنایا گیا ہے پیارے دوستو اور آنے زمانے کی بات ہے کہ ملک شام میں ایک کافروں کا گاؤں تھا جس میں تمام لوگ بوت کو پوجا کیا کرتے تھے دوستو ان لوگوں نے ایک بہت بڑا بوت بنا رکھا تھا وہ لوگ بوت کو بستی کے درمیان میں رکھ کر اس کے اردگرد بیٹھ جاتے اور اسے پوجتے رہتے تھے اس پر نظرانے چڑھاتے اس کی منتے مانتے اور اس کے نام پر لڑنے مرنے اور جان دینے کو بھی تیار رہتے تھے دوستو یہ معاملہ کئی سالوں تک ایسے ہی چلتا رہا جب بھی کوئی انہیں اس کام سے روکنے کے لیے بستی میں داخل ہوتا تو یہ تمام بستی والے اس کی جان کے پیچھے پڑ جاتے اور اسے گاؤں سے نکال کر ہی دم لیتے تھے دوستو ایک دن کا واقعہ ہے کہ اس گاؤں میں ایک اللہ والے جو کسی سفر پر جا رہے تھے تو انہیں رستے میں یہ بستی نظر آئی تو اس بستی کی طرف چلے آئے سفر میں انسان کو کھانے پینے کی ضروریات تو پڑتی ہی ہیں اور مسافر کی مہمان نوازی ہر آدمی اپنا اعزاز سمجھتا ہے چنانچہ اللہ والے یہی سب کچھ سوچتے سوچتے اس گاؤں کے اندر داخل ہوئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں لوگ ایک بہت پڑے میدان میں اکھٹھے جمع ہیں اور ایک پتھر کے اردگرد بیٹھے ہیں دوستو وہ پتھر بہت بڑا بچ تھا وہ لوگ کیا بول رہے تھے اللہ والے کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ اللہ والے کی زبان آور تھی اور ان بُت پرس لوگوں کی زبان آور تھی یہ بزرگ ان سے اسی زبان میں بات کرنے لگے دوستو اللہ تعالیٰ نے بزرگ پر کرم کیا اور انام کے طور پر انہیں ان لوگوں کی زبان سمجھا دی اب اللہ والے اسی زبان میں ان لوگوں سے باتیں کرنے لگے دوستو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بزرگ نے کچھ باتیں پوچھے تو وہ بڑی حیرانی سے اس اللہ والے بابے کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ ایسے ہلیے والا بریش داری والا آدمی انہوں نے آج تک اپنے گاؤں میں پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا چنانچہ وہ اللہ والے کے اور قریب آگئے اور آپ سے کہنے لگے آپ کون ہیں اور ہمارے گاؤں میں کیوں آئے ہیں یہاں کیا کر رہے ہیں دوستو اللہ والے نے کہا میں تو اتعام آدمی ہوں بلکہ میں سفر کر رہا تھا رستے میں تمہاری بستی کو دیکھا مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی اور میں کچھ آرام بھی کرنا چاہتا تھا اب میں آپ کو دیکھتا دیکھتا یہاں پہنچ گیا ہوں کہ آخر دیکھوں تو سہی آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں یہ انسانی شکل کا پتھر کیا چیز ہے آپ اس کے اردگرد جمع کیوں بیٹھے ہیں دوستو وہ لوگ کہنے لگے یہ ہمارا رب ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں یہ پتھر نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا خدا ہے یہ ہماری ہر طرح کی مرادیں پوری کرتا ہے یہ ہمیں خوشیاں عطا کرتا ہے ہماری منتیں بھی پوری کرتا ہے اس لیے ہم اپنے من کی مراد لیے اس کے اردگرد بیٹھے ہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہیں جو جو اس کی عبادت کرتا ہے اس کی مرادیں بھر آتی ہیں دوستو اللہ والے ان لوگوں کی بات سن کر کہنے لگے کیا تمہاری مرادیں سے پوری بھی ہوئی ہیں کیا یہ پتھر تمہارے کیا کام آتا ہے تو ایک آدمی جواب دینے لگا ہاں دیکھتے نہیں ہو کیا بستی میں کتنی خوش آلی ہے ہر آدمی کتنا خوش ہے تو بزرگ کہنے لگے اس کا مطلب ہے تمہیں اس بات کا پتا ہی نہیں کہ حقیقی رب کون ہے اور یہ ساری نیمتیں تمہیں کون عطا کرتا ہے دوستو بزرگ نے سانسیں دی اور اونچی آواز میں کہنے لگے یہ ساری بستی کی نیمتیں یہ تمہاری خوش آلی صرف و صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اسی اللہ کی طرف سے جو تمہیں نظر نہیں آتا نہ دکھائی دیتا ہے لیکن وہ ہر چیز کے اندر بستا ہے وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ تو پتھر اور مٹی کا بھت ہے یہ تو خود بھی ہل نہیں سکتا یہاں تک کہ تم اسے ٹھا کر دوسری جگہ رکھتے ہو یہ بھلا کیسے تمہاری خواہشیں پوری کر سکتا ہے دوستو ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا بابا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز موجود بھی ہو اور نظر بھی نہ آئے آپ ضرور جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے آج تک ایسا کبھی نہیں سنا اور ہم نے تو اپنے باپ دالا کو بھی ایسے ہی بوتوں کی پوجا کرتے دیکھا ہے دوستو ان گمراہ لوگوں کی بات سن کر اللہ والے کہنے لگے میں بلکل تمہیں سچ بتا رہا ہوں اللہ ایک ہی ہے اس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا ہے اس طرح کے اور کئی جہان بنائے ہیں وہ اکیلا ہی اس کا مالک ہے میں تمہیں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو قرآن مجید میں اللہ پاک نے بتائی ہیں دوستو اس بات کو سن کر وہ بودھ پرست آدمی کہنے لگا اب یہ قرآن کیا چیز ہے تم کس چیز کا نام لے رہے ہو دوستو اللہ والے بزرگ آہستہ سے بولے پیارے بھائیو یہ ہماری مقدس کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اسلام کی یہ کتاب قرآن مجید کہلاتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے اس میں زندگی گزارنے کے سارے طریقے مجود ہیں اور جو باتیں بھی میں نے تمہیں بتائی ہیں یہ ساری اس کتاب کے اندر ہیں یہ کتاب بالکل حق اور سچ ہے دوستو یہ سن کر وہ بودھ پرست کہنے لگے دیکھو اگر یہ باتیں کرنے آئے ہو تو یہاں سے دفع ہو جاؤ وہ سامنے رستہ ہے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے یہاں سے نکل جاؤ ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں دوستو اللہ والے کہنے لگے بھائیو میں تو تمہیں اللہ کے رستے کی طرف بلاتا ہوں دوستو وہ سمجھے کہ یہ اللہ والا ہماری بات نہیں مانے گا تو وہ درانے لگے کہ ہم تمہیں اپنے سردار کے پاس لے جائیں گے دوستو یہ کہہ کر ایک آدمی نے اللہ والے بدرک کا ہاتھ پکڑا اور اسے گسیڑتے ہوئے بڑی گستاخی کرتے ہوئے اپنے سردار کے پاس لے کر پہنچ گیا اس آدمی نے کہا دیکھئے سردار یہ بڑا پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے یہ کہتا ہے کہ ساری نیمتیں اور خوشحالی جو ہمارے گاؤں میں مجود ہیں یہ کسی اللہ کی طرف سے ہیں اس میں ہمارے بدھ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور یہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے جس میں سارے احکامات مجود ہیں ساری ہدایت اور رہنمائی کی باتیں ہیں دوستو سردار آپ سے کہنے لگا سردار آپ اسے بتائیں اور کہنے لگا تم جیسوں کا علاج ہمیں اچھی طرح کرنا آتا ہے رکو میں تمہاری ابھی خبر لیتا ہوں ابھی دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں دوستو یہ کہتے ہی اس سردار نے اپنے کچھ غلاموں کو بلایا اور ان سے کہنے لگا جلدی بھاک کر آؤ اور اس بوڑے آدمی کو گرفتار کر لو اس کو ایسا سبق سکھاؤ کہ اس کی ساتھ پشتیں یاد رکھیں اس کا اچھے طریقے سے علاج کرو دوستو جب اس نے سپاہیوں کو حکم دیا تو وہ اللہ والے کو اٹھا کر نہایت بدتمیزی کے ساتھ باہر لے جانے لگے اور وہ بزرگ کو گاؤں سے باہر ایسی جگہ لے گئے جہاں بلکل ویرانہ تھا انہوں نے بزرگ کو وہاں چھوڑ دیا تو بزرگ پوچھنے لگے مجھے اس ویرانے میں کیا سزا دوگے میں تو کسی چیز سے نہیں ڈرتا میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں دوستو یہ کہہ کر اس اللہ والے نے زور زور سے ہسنا شروع کر دیا پھر وہ کہنے لگے تمہیں کیا لگتا ہے اے بیوکوپو تم مجھے ویرانے میں چھوڑ کر جا رہے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ میں یہاں ڈر جاؤں گا اور مجھے کوئی چیز نقصان پہنچا دے گی دوستو وہ لوگ کہنے لگے اے بابا تم نہیں جانتے یہاں پر دنیا کے خطرناک ترین سام موجود ہیں جو آدم خور ہیں وہ انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں انسانوں کے علاوہ وہ سام کسی چیز کو نہیں کھاتے دوستو اللہ والے کہنے لگے یہ سام ہے کہا تو انہوں نے کہا انسانوں کی خوشبو سونگ کر وہ تھوڑی دیر میں تمہارے پاس آ جائیں گے اس لئے ہم تمہیں یہاں پر باند دیں گے اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے دوستو یہ کہہ کر انہوں نے بزرگ پر وہ تمام سام چھوڑ دیئے اور وہ خود وہاں سے چلے گئے یہ رات کا وقت تھا صبح بزرگ کی ہڈیاں اٹھانے آئیں گے ابھی وہ یہی سوچ کر گئے تھے ادرس اللہ والے نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ لوگ نکلے ہیں بزرگ کے سامنے ایک بہت پڑا لمبا دڑنگا سامپ نظر آیا بزرگ کو دیکھنے لگا تو اللہ والے نے کہنا شروع کر دیا کہ اے رب تعالیٰ کی بابرکت ذات اگر تو اس پر راضی ہے تو میں بھی اس پر خوش ہوں یہ کہہ کر بزرگ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا دوستو سامپ بول نہیں سکتا تھا لیکن بزرگ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سے کوٹے گویائی تاکی جو سامپ بہت بڑا عزا تھا وہ آپ کے قریب آیا اس کے سر پر تاج بھی لگا ہوا تھا اس کے موں میں ایک ٹہنی تھی جس سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی تھی وہ کہنے لگا اے اللہ کے بزرگ آپ ہم سے ڈرے مت ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہم تو انہی لوگوں کو کھاتے ہیں جن سے اللہ نراز ہوتا ہے جنہیں کھانے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم بھی اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے ہیں لہٰذا ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے ہم ان لوگوں کو کچھ نہیں کہتے جو اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں ہم سامپ تو انہی لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جو نیکی کے کام نہیں کرتے شیطانوں کی راہ پر چلتے ہیں دوستو یہ سن کر وہ بزرگ جن پر پہلے ہی ان سامپوں کا کوئی ڈر نہیں تھا وہ اور بھی سکون میں آ گئے اور انہوں نے اللہ اللہ کر کے سکون سے رات وہاں گزاری جب صبح کی پہلی کرن پھوٹی تو وہ کافر لوگ وہاں آ پہنچے وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ وہاں بزرگ کی ہڈیاں مجود ہوں گی وہ بزرگ کی ہڈیاں لے کر ہم اپنے سردار کے پاس جائیں گے لیکن پیارے دوستو جب وہ کافر لوگ اس جگہ پر پہنچے تو یہ دیکھ کر ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ وہ اللہ والے بزرگ بلکل صحیح سلامت بیٹھے تھے ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ وہ سامپ بزرگ کی حفاظت کر رہے تھے بزرگ ان کے نزیق بیٹھے ان کے اوپر سے مکھیاں ہٹا رہے تھے دوستو یہ دیکھ کر وہ لوگ بری طرح گھبرا گئے اور باغے باغے اپنے سردار کے پاس گئے اور سردار سے کہنے لگے اے ہمارے کافر سردار اس بزرگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ وہ بستی کے سامپ اُلٹا ان کی حفاظت کر رہی ہیں دوستو کافر سردار نے جب یہ واقعہ سنا تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا وہ اپنے بھتوں کو پکارنے لگا وہ گریہ زاری کہنے لگا اے بھتو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تو تمہاری عبادت کرتے تھے ہم کیا ہمارے باپ دادا بھی تمہاری عبادت کرتے تھے دوستو یہ کہہ کر وہ سردار بھی وہاں پہنچ گیا جب سردار وہاں پہنچا تو سامپ اسے کہنے لگا تم نے اس بزرگ اور اللہ والے کی ناقدری کی ہے ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ ہمارے مالک کا ہے ہم تو اس کے غلام ہیں ہم اس کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ والا ہو دوستو سردار نے سامپ کے موں سے یہ باتیں سنی تو وہ اور بھی حیران ہو گیا اور اپنے غلاموں کو کہنے لگا کہ ان سامپوں کو کٹ کر پھینک دو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو یہ سامپ آج ہمارے ہی خلاف ہو گئے ہیں ہماری بات ہی نہیں مانتے لیکن پیارے دوستو جیسے اس کافر سردار کے سپاہی ان سامپوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو سامپوں نے ان پر حملہ شروع کر دیا تو سامپ ان لوگوں کو ڈنگ ماننے لگے سب لوگ وہاں سے باگنے لگے ان باگنے والوں میں سے بستی کا سردار سب سے آگے آگے تھا بستی میں پہنچ کر وہ سردار اپنے سب سے بڑے بھت کے پیچھے چھپ گیا وہ اس سے مدد مانگنے لگا اس کے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا اے پیارے بھت مجھے بچا لیجئے اس سامپ کے اثر سے مجھے بچا لیجئے دوستو وہ تو مٹی اور پتھر کا بھت تھا وہ بلا ویچارہ کیا کر سکتا تھا وہ تو انسانوں نے خود ہی بنایا تھا ایک ہی جھٹکے میں سامپ اس سردار کو اور بھت کو بھی کھا گیا اس نے باگی بستی والوں کو بھی نہیں چھوڑا دیکھتے ہی دیکھتے سارا گاؤں بنجر ہو گیا وہاں پر لوگوں کی ہڈیاں ہی رہ گئیں ان سامپوں نے اللہ والے سے کہا آج ہم نے بہت سے انسانوں کو کھایا ہے اب آپ یہاں سے چلے جاؤ جب تک تمہیں کسی کو کھانے کا حکم نہیں جائے دوستو اب اللہ والے کہنے لگے اے سامپوں آج تم نے بہت سے لوگوں کو کھایا ہے لیکن اب میں تمہیں مزید کسی کو کھانے نہیں دوں گا اب یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ یہاں کبھی مت پھٹکنا پیارے دوستو یہ ہوتا ہے گرور اور تکبر کا انجام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ کی عظیم ذات ہمیں گرور اور تکبر سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے پیارے ناظرین محترم اگر آپ کو آج کی یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ دوستو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ایک روز نماز زہر سے پہلے عبادت و ریاضت سے فارق ہوئے ہی تھے کہ آپ کی خانکہ میں ایک بدحال اور گمزدہ بوڑی عورت داخل ہوئی تو خادم نے اس عورت سے پوچھا کہ ماں جی آپ اپنا تارف کرائیے اور یہ بتائیے کہ آپ کو کس سے ملنا ہے تو اس بوڑی عورت نے کہا کہ ماں بھی کہتے ہو اور تارفہ بھی پوچھتے ہو میں ایک شکستہ حال ماں ہوں اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ مجھے کس سے ملنا ہے تو میں اللہ سبحانہ وتعالی کے اس والی سے ملنا چاہتی ہوں جو گمزدہ لوگوں کے کام آتا ہے جو درد مندوں کے درد بانٹا ہے جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہیں اور اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے مجھے اسی مرد خدا کے پاس لے چلو دوستو خادم نے پوچھا کہ ماں جی آپ کو ان سے کیا کام ہے اب تو وہ نماز زہر کی تیاری کر رہے ہیں اب ملاقات نہیں ہو سکتی تو بڑی عورت کہنے لگی میرا کام ان سے یہی ہے کہ میں ان سے درخواست کروں کہ وہ مجھے میرا بیٹا واپس دلا دیں میرا بیٹا بہت دور چلا گیا ہے اسے وہاں سے بلا دیں خادم نے کہا ماں جی وہ تمہارے بیٹے کو کیسے بلوا دیں گے اور کہاں سے بلوانا ہے تمہارے بیٹے کو خادم کے سوالہ سے تنگ آ کر بڑی عورت نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور دھاڑیں مار مار کر زارو کتا رونے لگی دوستو سورت کی آواز چاروں جارب گونجنے لگی تو خانقہ کے اندر سے کافی سارے افراد دوڑتے ہوئے باہر آئے تو خواجہ مویند دین نے جب اس عورت کی چیخوں پکار سنی تو آپ نے اپنے خادم خاص کو بلوایا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو خادم نے آ کر بتایا کہ حضور ایک بوڑی عورت اپنے بیٹے کو تلاش کرتی ہو یہاں آ گئی ہے اور کہتی ہے کہ اس خانقہ والا میرے بیٹے کو واپس لادے گا اور وہ کہیں دور چلا گیا ہے اور میں یہاں سے اپنا بیٹا لے کر ہی جاؤں گی حضور مجھے تو وہ عورت پاگل ملوم ہوتی ہے ایک طرف کہتی ہے کہ اس کا بیٹا دور چلا گیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے تو میں اپنا بیٹا یہاں سے لے کر جاؤں گی عجیبو قسم کی باتیں کرتی ہے دوستو خواجہ مویند دین چشتی رحمت اللہ علیہ نے یہ سن کر قدر نراضی کے لہجے میں فرمایا کہ جب تمہیں محسوس ہے کہ وہ عورت دکھی اور رنجیدہ اور بدحال ہے تو پھر ایک فقیر کے پاس اسے آنے سے کیوں روکتے ہو اور وہ یہاں نہ آئے تو پھر کہاں جائے گی اگر ہم اسے اس کا بیٹا نہیں دے سکتے تو دعا تو دے سکتے ہیں آخر لوگ اپنا غم اور دوکھ درد بانٹنے کے لئے کدھر جائیں گے دوستو خادم سے کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے انتہائی عدب و احترام کے ساتھ اس عورت کو اندر بلالیا دوستو وہ بوڑی عورت دوڑتی ہوئی حضرت خواجہ مویند دین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور آتے ہی آپ کے قدموں سے لپڑ کر زارو قطار رونے لگی اس نے اس قدر گریہ زاری کی کہ خواجہ صاحب کی آنکھیں بھی پرنم ہو گئیں جب اس کی شسکیاں بند ہوئی تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا کہاں کھو گیا ہے کدھر ہے تمہارا بیٹا ہمیں پوری صورتحال بتاؤ ہم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی ہوئی تو وہ ضرور مل جائے گا ہمارا کام تو صرف کوشش کرنا ہے دوستو اس بڑی عورت نے کہا کہ یا حضرت میرے بیٹے کے ساتھ ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے اور بہت زیادہ نائنصافی کی گئی ہے اس بیگنا مظلوم کے ساتھ حاکم شہر نے ظلم کیا ہے اور حاکم کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا ہے میرے بیٹے کو ماں ڈالا گیا ہے لیکن مجھے میرا بیٹا زندہ چاہیے مجھے اپنا لگتے جگر اور نور نظر چاہیے دوستو خواجہ صاحب نے کہا کہ ماں جی جب تمہارا بیٹا قتل کر دیا گیا ہے تو ہم اسے کیسے واپس لا سکتے ہیں اب تم روز محشر کا انتظار کرو جو کہ جزا اور سزا کا دن ہے اس دن تمہیں ضرور انصاف ملے گا اور ظالم کو اس کے کیے کی سزا بھی ملے گی اور فرمانے لگے کہ اللہ پاک کی ذات عادل و قادر ہے اور تمہارے ساتھ ضرور انصاف ہوگا اسی دن تمہیں تمہارا بیٹا بھی مل جائے گا اور جساکم نے اپنے وقتی اور فانی اقدار کے نشے میں مست ہو کر تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے اور جب وہ حاکم وقت اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اسے اس کے ظلم کی برپور سزا ملے گی پس تم روز جزا کا انتظار کرو تمہارے سبر اور مظلومت کی تمہیں ضرور جزا ملے گی اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں دوستو یہ سن کر وہ بوڑی اور زارو کتار رونے لگی اور کہنے لگی کہ یا حضرت مجھ میں سبر نہیں ہے میں روز محشر تک انتظار نہیں کر سکتی مجھے اس دنیا میں ہی انصاف چاہیے میں اسی زمین پر عدل چاہتی ہوں میں اپنے جیتے جی اپنے بیٹے کے ساتھ انصاف کی طلبگار ہوں اسی لئے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں دوستو خواجہ مہددین نے فرمایا کہ میں تو ایک عاجز اور کمزور انسان ہوں میں کرسے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی تلاش میں مصروف ہوں میں کسی شہر یا ملک کا حاکم نہیں ہوں کہ کسی کا کوئی کام کر سکوں اور پھر حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا بیٹا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے اگر اس کے قتل سے پہلے تو مجھے بتا دیتی تو میں اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور عرض کرتا کہ وہ تمہارے بیٹے پر ہونے والے ظلم کو ٹال دے اب اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے اب وہ اس دنیا سے جا چکا ہے اب وہ اگلی دنیا میں پہنچ گیا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا میری مانو تو صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور زندگی اور موت تو رب کریم کے ہاتھ میں ہے جسے چاہے زندہ رکھے اور جسے چاہے موت دے اور جسے چاہے موت دے کر دوبارہ زندگی دے دے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے مردوں کو زندہ گیا کرتے تھے مگر مجھے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ طاقت نہیں دی میں اگر دعا بھی کروں تو اس کی مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا کر سکتا ہوں اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمام فیصلے اس دنیا میں ہی کرنے ہوتے تو روزہ محشر کس کے لئے رکھا گیا ہے روزہ محشر اسی لئے ہے کہ جو عدل انصاف کے تقاضے اس دنیا میں پورے نہیں ہو سکے انہیں اس روز پورا کیا جائے گا دوستو یہ سن کر بوڑی عورت کہنے لگی کہ حضرت آپ مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہے ہیں لیکن میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی آپ نے جو باتیں نصیتیں کی ہیں وہ سب سچی اور اچھی ہیں مگر میں ایک ماں ہوں جس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہوا ہے اور میں یہاں محض اور محض اسی لئے آئیں ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کی دعا کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی سے واپس لے لوں آپ نے خود فرمایا ہے کہ رب قادر و قدیر ہے اور زندگی اور موت کا مالک ہے وہ جسے چاہے زندگی دے اور وہ تو مردے کو بھی زندگی کر دینے والا ہے اگر میرا مردہ بیٹا زندہ نہیں ہو سکتا تو پھر میں بھی زندہ نہیں رہوں گی اگر رب تعالی سے آپ میرے بیٹے کی زندگی کے لئے دعا نہیں کر سکتے تو پھر میری موت ہی مانگ لیں کیونکہ میں اپنے بیٹے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی دوستو اس بڑی عورت نے اس دردنگیز اور پرسوز گمناک لہجے میں یہ باتیں کی جیسے سن کر خواجہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھرائے آپ نے اس بڑی عورت سے کہا اچھا زارہ ٹھہرو میں نماز زہر ادا کر لوں پھر تمہاری پوری بات تفصیل سے سنتا ہوں دوستو زہر کی نماز کے بعد خواجہ صاحب نے بڑی عورت سے کہا کہ اپنی تمام داستان تفصیل کے ساتھ بیان کرو تو وہ بڑی عورت پھوٹ پھوٹ کا روتے ہوئے کہنے لگی میں ایک بدنصیب عورت ہوں کہ جس کا شوہر اس وقت دارے فانی سے کوچھ کر گیا جبکہ میرا بیٹا صرف دو سال کا تھا میرے والدین تو پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے بہن بانجوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا میرا شوہر ایک گریب مزدور تھا اس کے ترقی یا جائدات میں بھی کچھ زیادہ رقم نہیں تھی جس سے میرے اور میرے بیٹے کی گزر بسر ہوتی میں نے لوگوں کے گھروں میں مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو بڑی مشکل سے پالا تھا جب میرا بیٹا جوان ہوا اور کمانے کے قابل ہوا تو میں نے سوچا کہ ہماری مشکل کے دن اب کٹ جائیں گے اس بڑاپے میں میرا بیٹا نہ صرف گھر کا پورا خرچ چلائے گا بلکہ میرا سہارا بھی بنے گا اور میں اپنے بیٹے کی شادی کر دوں گی اور جب وہ اپنا گھر بسالے گا تو مجھے چین نصیب ہوگا میرے بیٹے کا صرف ایک ہی دوست تھا وہ بھی ایک گریب اور مزدور لڑکا تھا اس گریب مزدور کے بیٹے کو ایک رئیس زادے نے معمولی سی بات پل قتل کر دیا اور اس نے وہ الزام میرے بیٹے کے سر پر تھوپ دیا اس رئیس زادے نے دورت اختیار کے بلبوتے پر چشمدی دواہوں کو بھی خرید لیا اور میں اکیلی دالت میں کھڑی انصاف طلب کرتی رہی روتی چلاتی رہی کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے مگر اندے قانون اور بحر حاکم نے میری ایک نہ سنی اور میرے بیٹے کو قتل کی سزا دے دی گئی جبکہ اصل قاتل رئیس زادے کو بچا لیا گیا شروع میں دو فراد نے میرے بیٹے کے حق میں گواہی دی تھی مگر بعد میں ان رئیس زادوں نے انہیں بھی خرید لیا اور مقررہ وقت پر میرے بیٹے کو پھانسی گارڈ پر لے جا کر تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اس نے میری آنکوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر جان دے دی اور میں داڑیں مارتی روتی رہی اور رب کریم سے التجاہیں کرتی رہی مگر میرا کوئی بس نہیں چل تکا آخر میں کر بھی کیا سکتی تھی اب میں اس کی لاش فانسی گارڈ پر چھوڑ کر یہاں آئی ہوں لوگوں نے مجھے آپ کا بتایا کہ آپ ہی میرے مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو میرے بیٹے کی زندگی لٹا سکتے ہیں کیونکہ ان کی دعا کبھی بے اثر نہیں جاتی اس لیے میں بڑی التجاہ لے کر آپ کے پاس آئی ہوں دوستو اس بوڑی عورت کی درخواست کے پیچھے حضرت خواجہ صاحب کے مخالفین کا ہاتھ تھا انہوں نے اس بوڑی عورت سے کہا کہ تم خواجہ صاحب کے پاس جاؤ آپ کی دعا سے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں دوستو وہ سمجھتے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا اس طرح انہیں باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا اور مزید یہ کہ بوڑی عورت رزانہ آپ کے لئے ایک مسئلہ بنی رہے گی اور آپ کا لوگوں کے درمیان مزاق اڑتا رہے گا دوستو درخواست صاحب پوری بات سمجھ چکے تھے کیونکہ اس عورت نے خود ہی کہا تھا کہ مجھے لوگوں نے بتایا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں دوستو ساری صورتحال میں آپ کافی دیر تک آنکھیں بند کیے خموش بیٹے رہے ان لمحات میں آپ بڑی تکلیف میں تھے آپ نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ بوڑی عورت ملتجی نگاہوں سے آپ کو دیکھ رہی تھی اور اسی انتظار میں تھی کہ آپ دعا کر یہ ہاتھ اٹھا دیں اور اسے اس کا بیٹا زندہ مل جائے دوستو خواجہ صاحب نے انتہائی گمناک لہجے میں عورت سے کہا کہ دیکھو بڑیہ میں بہت گناہکار اور خطاکار آدمی ہوں لوگوں نے محبت اور حسن زند سے مجھ سے ایسی توقعات قائم کر لی ہیں جو قطعی میرے بس میں نہیں ہیں قادر و قدیر موت و حیات کا مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے پھر خواجہ صاحب نے آسمان کی طرف نظریں کی اور دیر تک آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور کچھ پڑھتے بھی رہے ان لمحات میں آپ کے جسم کا رواں رواں کھاپ رہا تھا اور آپ کے رخصاروں پر آنسو ٹپک رہے تھے دوستو پھر یکا یک خواجہ صاحب نے با آواز بلند اللہ اکبر کہا اتنی بلند آواز پہلے کبھی آپ کی زبان سے لوگوں نے نہیں سنی تھی پھر اتنی بلند آواز میں تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ نے کہا ان اللہ اللہ کلی شیعن قدیر اس کلمے کو آپ نے کئی بار دھورایا دوستو خواجہ صاحب نے آسمان کی طرف نظریں ہٹا کر جب نیچی کر لیں اور دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لیں تو تھوڑے ہی وقفے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں کھولی اور بڑی عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ بڑیا مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے چلو مجھے اس فانسی گاٹ لے چلو جہاں تمہارے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے دوستو خواجہ مویند دین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے چند مریدانے خاص کو ساتھ لے کر بڑی عورت کے ساتھ چل پڑے خانقہ سے فانسی گاٹ کا رستہ اگرچہ طویل تھا مگر آپ نے اسے پیدل ہی تیہ کیا دوستو جب یہ سب لوگ فانسی گاٹ کے قریب پہنچے تو وہاں دروازے پر ایک پہرے دار موجود تھا جو ڈیوٹی دے رہا تھا اور لوگوں کو ایک خجوم بھی لگا ہوا تھا جو سلاکھوں کے اندر پڑی ہوئی لاش کو دیکھ رہے تھے ہر ایک آدمی پر ایک عجیب کیفیت تاری تھی ہر دل مغموم نظر آتا تھا کیونکہ شہر کے اکثر لوگ اس حقیقت سے اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ لڑکا بے گناہ تھا اور نہاک اسے قتل کر دیا گیا ہے دوستو کئی لوگ حاکمہ وقت کو برا بلا بھی کہہ رہے تھے کچھ افراد اس رئیزادے کو بددعائیں دے رہے تھے جس کی وجہ سے اس بوڑی عورت کے بیٹے کو فانسی کے تخت پر لٹکا دیا گیا تھا دوستو بوڑی عورت نے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھتے ہی زاروں کتار رونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا اور وہ زور سے کہہ رہی تھی وہ ہے میرا بیٹا جسے ایک رئیزادے کی دولت اور ایک حاکم کی اندی عدالت نے قتل کر دیا ہے حاکمہ وقت نے ناانصافی سے کام لیتے ہوئے میرے بے گناہ بیٹے پر ظلم کیا ہے حاکمہ وقت ظالمی وقت ہے بہت بڑا ظالم اور اندہ ہے دوستو چوکی دار نے جب بوڑی عورت کی یہ باتیں سنی تو اس نے بوڑی عورت کو ڈانٹ کر کہا کہ خبردار اگر ایک اور لفظ بھی تم نے حاکمہ وقت کے خلاف بولا تمہاری اتنی جرت کہ تم حاکمہ وقت کے انصاف پر اعتراض کر سکو تم حاکمہ وقت کو ظالم کہتی ہو تم نے ایسی غستاخی کرنے کا بہت بڑا جرم کیا ہے تمہیں بھی اس جرم کی سزا کے طور پر فانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا تجھے تو حاکمہ وقت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے تیرے قاتل بیٹے کو کفن دفن کرنے کی اجازت دی ہے ورنہ تیرے بیٹے کی لاش کو تو کتوں کے آگے پھینک دیا جاتا اور تجھے شرم نہیں آتی کہ تم حاکمہ وقت کو برا بلا کہتی ہے دوستو وہ بوڑی عورت اس چوکی دار کے ڈرانے دمکانے کے باوجود حاکمہ وقت کو ظالم کہتی رہی اور دھاڑے مار مار کر روتی رہی وہ اس قدر روئی کہہ جو میں جن لوگوں کی آنکھیں پہلے ہی پور نم تھی ان کے آنسو چھلک پڑے اور پوری فضاء یوں گمناک اور انجیدہ ہو گئی دوستو سوگوار محول میں حضرت خواجہ صاحب مطانت کے ساتھ آگے بڑھے اور آپ نے فانسی گاٹ کے چوکی دار سے کہا کہ کیوں ایک گم زدہ اور دکھیاری ماں کو بلا وجہ ڈانٹ رہے ہو تمہیں ہوش سے کام لینا چاہیے ایک مظلوم کے ساتھ تمہارا یہ رویہ اگر یہ سب تمہارے خود کے بیٹے کے ساتھ ہوتا تو تم کیا کرتے تمہیں کیا معلوم کہ اس بڑی ماں کا بیٹا بے گناہ اور معصوم تھا اسے ناجائز طور پر قتل کیا گیا ہے یہاں کا قانون بھی اندہ ہے اور یہاں قانون نافذ کرنے والے بھی اندے ہیں بہرحال تم دروازہ کھولو ہم لاش کے قریب جانا چاہتے ہیں اور ہم اس کو یہاں سے لینے آئے ہیں دوستو خواجہ صاحب کی باتوں میں اتنا اثر تھا کہ وہ محافظ خاموش کھڑا رہا اور پھر اس نے دروازہ کھول دیا دوستو جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو خواجہ صاحب اپنے مریدین اور مقتول کی والدہ کو لے کر لاش کے قریب پہنچ گئے اور لوگوں کا جمع گفیر باہر کھڑا یہ سب نظارہ دیکھ رہا تھا دوستو خواجہ صاحب نے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ بلند کی اور گڑ گڑا کر عرض کرنے لگے کہ یا اللہ سبحانہ وتعالی لوگ مجھ سے حسن زن رکھتے ہیں اور میرے بارے میں مشہور کرتے ہیں کہ میری کوئی دعا تیری بارگاہ میں رد نہیں ہوتی تو میری ہر دعا کو قبول کرتا ہے حالانکہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں کون ہوں میں ایک گناہگار اور خطاکار انسان ہوں میری خامیاں اور میری کتاہیاں تیری نظر میں ہیں مگر عوام الناس نے مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے کاش کوئی ان کو سمجھا دے کہ اصل میں میری حقیقت کیا ہے تاہم میری یہ دعا ہے کہ جو لوگ مجھ سے حسن زن رکھتے ہیں تو مجھے ایسا ہی بنا دے تجھے علم ہے کہ ایک غم زدہ ماں میرے پاس کیا توقع لے کر آئی ہے اور مجھ سے حسد رکھنے والوں نے اسے کیا کچھ سکھا کر میرے پاس بیجا ہے اور جو لوگ مجھ سے حسن زن رکھتے ہیں اے رب تعالی تو ان کے حسن زن کو پورا کر اور میری اس ازمائش میں میری مدد فرما دے جو توقع لے کر آئی ہے اے رب سبحانہ وتعالی اسے پورا کر دے یہ ایسی دنیا میں انصاف چاہتی ہے تو اس کی یہ آردو بھی پوری کر دے اگر آج تُو نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی تو لوگوں میں تیری قدرت کی ایک اور واضح نشانی جلوہ گر ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس نشانی کو دیکھ کر بہت سارے گمراہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں دوستو خواجہ صاحب جتنی دیر تک دعا کرتے رہے آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی بارش ہوتی رہی دوستو اس کے بعد خواجہ صاحب نے اپنا اصا پہلے ہوا میں بلند کیا پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اس کے بعد آپ نے اپنے اصا کی نوک کو لاش کی گردن پر رکھا اور تین بار ان اللہ اللہ کلی شیعن قدیر بلند آواز میں کہا دوستو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے اگر تو واقع مظلوم ہے تو رب قادر و قدیر کے حکم سے زندہ ہو جا حیات و مماد کے مالک کی مردی کے حکم سے زندہ ہو جا اس رب قریم و عظیم کے حکم سے زندہ ہو جا جو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور اٹھ اور ثابت کر دے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہی زندگی اور موت دینے والی ہے دوستو پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس لڑکے کی لاش میں ہلکی سی حرکت پیدا ہوئی پھر اس نے جرجری سی لی اور اس کے پاؤں میں بھی حرکت ہونے لگی اور پھر دیرے دیرے اس نے اپنی پلکوں کو حرکت دیتے ہوئے اپنی دونوں آنکھیں کھول دیں اور اس کی پہلی نظر خواجہ صاحب پر پڑی تو وہ فورم اٹھ بیٹھا اور آپ کے قدموں سے لپٹ گیا دوستو اس کی بڑی والدہ بھی دوڑ کر آپ کے قدموں سے چمٹ گئی تو خواجہ صاحب نے ان دونوں پر دستے شفقت رکھتے ہوئے دعا دی کہ اب تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ اور اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرو جس نے تمہارے بیٹے کو زندگی